اسلام علیکم کیسے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں بہر رہا ہوں فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میاں فاروق دھوریڈا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو آپ کے پاس ایک بہت انٹرسنگ ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے پاس تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ہم کے وہ موٹر ہم ایک نئی موٹر لے کے ہیں وہ موٹر جو پانی نہیں چھوڑتی مطلب پانی اس کا جب بھی آپ اس کو چلائیں گے وہ پانی چھوڑے گی نہیں پانی اٹھائے رکھے گی ٹھیک ہے اور دوسری جو مثلا جہازی روٹری ہوگی ہے دوسری ہوگی نا یہ تو پانی چھوڑتی ہیں وہ پانی نہیں چھوڑے گی تو ویڈیو اینڈ تک لازم دیکھیں گے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکشن آپ تک پہنچ پائے ہاں ہماری اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیو ہوں گی تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو جو ہے ہمارے پاس پہلے موٹر چال لی تھی وہ تھی مونو مونو بلاک تھی مونو پاپ اس کو بول لیں مونو بلاک کر رہے ہیں تو وہ موٹر تھی تو اس کی رینج جو تھی پانی اٹھانے کی وہ بیس فٹ سے اٹھا لیتی تھی پانی تو اس کے بعد وہ آسا آسا پانی نیچے جاتا رہا اور وہ آسا آسا ختم ہوگی تو اب اس کے بعد آگی جہازی روٹری تو جہازی روٹری نے اپنے دور کے بہت اچھی موٹر تھی لیکن اب اس کا جو ہے نا مارکٹ کچھ ڈون ہوگی ہے اس کی وجہ سویشن کچھ یوں بنی ہے کہ پانی جو ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں اٹھا رہی تو اس کی رینج جو ہے جو ہے پچی سے ستائیس فٹ تک ہے اگر اور ہمارے پاس پانی تو پہنچ چکے ہیں تیس فٹ سے بھی نیچے تو اس لیے وہ پانی نہیں اٹھا رہی تو لوگوں کو بہت مسئلہ بنا ہوئی ہے لال پانپ جو ہے وہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پانی کم دیتا ہے اور وہ بجلی بھی زیادہ لیتا ہے تو جہازی روٹری جو ہے وہ پانی تو صحیح دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ بجلی بھی کم کھاتی ہے تو ہم نے ایک اور نئی موٹر تیار کی جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ بھی چار ہو رہی ہے تو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں لے کے اس کو بولتے ہیں مزائل موٹر تو اس کی رینج جو ہے وہ لگ بگ چالی سے پنتالیس فٹ تک ہے پانی اگر نیچے بھی ہو تو وہ اٹھا لیتی ہے اس کی سچویچن کو اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو سہی ترکیت سے بتاتا چلوں تو اس کی سچویچن کو اس طرح سے ہے کہ اس میں پانچ کسم کی موٹر ہیں ایک کا نام ہے چھوٹی چھوٹی موٹر اس موٹر کا نام ہے کلاچ اور اس سے بڑی موٹر اس کا نام ہے پاسو اور اس سے جو بڑی موٹر ہے اس کا نام ہے سٹی اور سٹی ایک بار ان کا نام بتا دوں پھر آپ کو اس کی وان بائی وان کی ساری ڈیٹیل بتاؤں اس کے بعد ہے ایک گٹو اس کے بعد اور ہے پاور اور کیپٹن بھی اسے بولتے ہیں پاور بھی اسے بولتے ہیں تو وہ موٹر ٹھیک ہوگا پانچ موٹر پوری ہو گئی کلاچ پاسو سٹی گٹو اور پاور آر کیپٹن تو یہ موٹر ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو اب یوں بتاؤں کہ اگر آپ نے چلانی ہو ایک دو تین گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد دو تین گھنٹے بند کرنی ہو تو اس کے لیے بہتر ہے آپ کلاچ لے لیں ایک پلیٹ پہ چلے گی مست چلے گی پانی بھی اچھا ہے زبردست ہے ایوان زبردست کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو دوسرے والی موٹر جو ہے وہ ہوگی پاسو تو وہ بھی اگر پانچ چھ گھنٹے لگاتار چلے تو اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بس زبردست چلے گی کسی قسم کی کوئی اچھا نہیں ہے اور اس کے بعد نمبر آگیا تین تین نمبر پہ ہے ہمارے پاس موٹر سٹی تو سٹی جو ہے اس کو اگر آپ بارہ گھنٹے اگر چوبیس گھنٹے بھی چلائیں تو اس میں کسی قسم کوئی اچھا بھی نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو ایک پلٹ پہ چلے گی کوئی اشیو نہیں ہے بلکل زبردست ای ایک پلٹ پہ زبردست چلے گی اس کے لیے آپ کو ایک وائر اچھی کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے ساتھ اگر اچھی وائر لگائیں گے تو وہ صحیح چلے گی اور زبردست چلے گی اس کے بعد آگیا گھتو وہ بھی بہت زبردست موٹر ہے اس کو ہم نے دو والٹیج پہ چلا سکتے ہیں اگر آپ 12V پہ چلیں گے تو بھی چلے گی زبردست چلے گی کسی قسم کی کوئی تینشن نہیں ہے اور اس کے بعد اگر اس کو آپ چلیں گے 12V پہ تو وہ بھی چلے گی اگر 24V پہ چلیں گے تو وہ بھی چلے گی 24V اور 12V دونوں وولڈ پہ یکسہ بالکل زبردست چلے گی اور اس کے چکر بہت زیادہ ہے ایر پیم اس کا بہت زیادہ ہے اس کے بعد آگی پاور ارکیپٹ ہے تو وہ موٹر سب سے آئے اچھی موٹر مانی جاتی ہے ہم اس کو سب سے پاور فل موٹر ہوتے ہیں اور اس کا مزے کی بات یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر کسی نے آٹومیٹک پر لگانی ہو موٹر تو وہ ہمارے سے موٹر خریدیں اور آٹومیٹک پر لگائیں اگر آٹومیٹک نہ کرے تو ہم اس کو جتنا خرچا گا وہ ہماری طرف چلے گا ٹھیک ہو گیا اور آٹومیٹک کرنے کے لیے ہماری یہ دو شرائط ہیں ایک موٹر ہماری پسند کی لے گا اور دوسرے نمبر پہ موٹر کو بیس فوٹ نیچے زمین میں رکھے گا ٹھیک ہو گیا موٹر آٹومیٹک بلکل زبردست کرے گی کسی قسم کا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی اور اس کا مزے کے ایک اور آپ کا بات بتاتا چلوں اس کو اگر آپ بیس فوٹ نیچے چھوڑ دیں گے نا یہ جو ہے پاور کیپٹن موٹر اس کو تو اس کا پانی لال پمپ جتنا پانی ہے اس کا بہت زیادہ پانی اور بہت ہی عالی چیز ہے بہت زبردست چیز ہے میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ ان تین موٹروں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں سیٹی لے لیں یہ بھی زبردست ہے ایٹومیٹک بھی یہ بھی کرے گی اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ گٹو موٹر اس کا نام ہے تو وہ تھوڑی سی سیٹی پاور میں سے تھوڑی سی بڑی ہے مٹائی برابر ہے دونوں کی آرمیچر بھی بلکل سیم ہے اور کاربن کٹ بھی بلکل سیم ہے اور صرف اور صرف اس کا فرق جو ہے وہ آرمیچرک ہے اس کا تھوڑا سا بڑا ہے اور اس کا تھوڑا سا بڑا ہے ڈیڈڈ انچ کا فرق ہے اور زیادہ کوئی فرق نہیں ہے تو اس کے چکر تھوڑے سے اس دونوں میں تھوڑا سا آرپی ایم کا فرق ہے کیونکہ آپ کیپٹن کے زیادہ ہیں اور دوسری جو ہے اس کے تھوڑے سے کامے گٹو کے اور یہ تینوں موٹر ایٹومیٹک بلکل کرے گی زبردست کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن آپ کو نہیں آئے گی تو آپ دکھاتے ہیں آپ کو موٹریں تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی آپ کے سامنے موٹر کلچ یہ پاسو یہ سیٹی یہ گٹو اور یہ آگی پاور آر کپٹن تو بات کر رہا تھا ان تین موٹروں کی تو ان تین موٹروں کو اگر آپ ایٹومیٹک پر لگانا چاہیں تو یہ تینوں موٹریں پانی ایٹومیٹک پر بھی آپ کو دیں گی اور بہت ہی زبردست اس کے لئے اشارت یہ ہے آپ اس کو بیس فوٹ نیچے ڈالیں گے اگر بیس فوٹ سے کم بھی کر دیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے دس پندرہ فوٹ تک بھی نیچے چلی جائے تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور پانی بھی بہترین اور زبردست دیں گی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور یہ دو موٹر ہیں یہ آٹومیٹک نہیں کرنے والی کیونکہ یہ چھوٹی ہیں ان کی پاور کام ہے تو یہ نہیں کر سکتی تو یہ براہ مربانی نہیں لگانی تو ایٹومیٹک پہ ویسے اگر چلانی ہے ویسے کے لئے کسی قسم کی کچھ ٹینشن بھی نہیں ہے اگر یہ چار گھنٹے لگاتار پانچ گھنٹے چھے گھنٹے تک بھی چل جائے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور یہ والی بھی اگر آٹھ گھنٹے بھی چل جائے تو بس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ والی جو ہے اگر چوبیس گھنٹے بھی چلائیں اس کو تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں بننے والی اور اس موٹر ان تینوں کو بھی اگر چوبیس گھنٹے چلانا کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں بڑھنے والی کیونکہ میں نے یہ لگائی ہوئی ہیں اور بہت ہی زبردست رسپانس میں لائے اس کا اور اب آپ کو ایک اور انٹریسنگ بات بتاتا ہوں تو گئیس دیکھ چکے ہیں آپ موٹر ہیں تو اب آپ کو اور بات بتانے لگا ہوں جو حقیمتی ہے کہ ان موٹروں کے جو ریٹس ہیں وہ مارکیٹ میں سے آپ کو لیس مل جائیں گے بہت ہی لیس ملیں گے مارکیٹ سے کم کم دس سے پندرہ پرسنٹ آپ کو لیس مل جائیں گے اور آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور موٹر کی ہم دے رہے ہیں ایک ماہ کی ورنٹی ایک ماہ کی ورنٹی کے ساتھ موٹر دے رہے ہیں اگر موٹر جل جائے گی موٹر کی ورنٹی ہوگی موٹر کو آپ ہم سے نئی لے جا سکتے ہیں چینج کریں وہ موٹر اٹھائیں ہماری دکان پہ لے ہیں ادھر سے نئی موٹر لے جائیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم موٹر کی ایک ماہ کی ورنٹی دے رہے ہیں ٹھیک ہوگی اور موٹر کے ریٹ صاحب کو بتا دیں تو یہ جو چھوٹے والی ہے یہ مارکیٹ میں سے چل رہی ہے 3500 میں تو ہم آپ کو اس میں غلیف دیا جائے گا آپ ہم سے کنٹرکٹ کریں غلیف دیا جائے گا یہ جو ہے اس کے بعد بڑے ہی پاسو والی تو یہ چل رہی ہے مارکیٹ میں ابھی تقریباً 4500 میں تو ہم آپ کو اس سے بھی کم دیں گے یہ اس بات کی شورٹی اور سٹی جو ہے یہ پانچ میں چل رہی ہے پچپن سو میں چل رہی ہے اور ہم اس کو آپ پانچ میں دے جائیں گے مطلب کہ ایک موٹر پیچھے تین سے چار سو آپ کو سستی موٹر مل جائے گی اور بہت ہی اچھی چیز ملے گی اور ورنٹی کے ساتھ ملے گی کسی قسم کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ورنٹی کے ساتھ موٹر ملے گی آپ تو کنٹیکٹ کیجئے گا بائیو میں نمبر دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں بھی نمبر دے دوں گا تو میرے سے کنٹیکٹ کریں آپ کو موٹر ملے گی اگر موٹر فٹنگ کے لیے پلمبر چاہیے تو وہ بھی میں رینج کروا دوں گا پلمبر کا بھی اس کا بھی کوئی شو تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ کسی بھائی کو ڈی سی مزیل چاہیے تو ہم سے رابطہ کریے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرائبشن میں دیا ہوا ہے ہم سے کنٹیکٹ کریں اور آپ کو بار ایت ڈی سی مزیل ملے گا تو ڈی سی مزیل کا پانی بہت اچھا ہے اور یہ سکی رینج بھی بہت اچھیا اور میار بھی اچھا ہے لہٰذا ڈی سی مزیل کو لگائیں اپنے گھر میں اور بجلی کی بل اور پانی کی ٹینشن سے بلکل فری ہو جائیں